اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسے خوال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانب آپ تمام ناظرین کا استقبال ہے ہچین نیوز میں ناظرین آئیے دیکھتے ہیں آج کے چند اہم خبریں کچھ ہی مینٹوں میں انڈین پریمیر لیگ آئی پیل کا اگلا سیزن چودہ مارڈ دوہزار پچیس سے شروع ہوگا اور فائنل میچ پچیس مئی کو کھلا جائے گا فرنچائز کو بھیجے گئے ایمیل میں آئی پیل کے تینوں سیزن کے لیے اعلان کردہ تاریخوں کا ذکر کیا گیا اعلامیہ کے مطابق ٹارنمنٹ کا اگلا سیزن چودہ مارڈ دوہزار پچیس سے شروع ہوگا اور فائنل میچ پچیس مئی کو کھلا جائے گا صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے کہا کہ ہندوستان کو ایک ترخی آفتہ ملک بنانے کے لیے شہریوں میں خام سب سے پہلے کا احساس پیدا کرنا ضروری ہے مہترمہ مرمو نے جماعت و حیدرباد میں سخافتی میلے لوگ منتھن کا افتتہ کیا انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی بھرپور سخافت روایت اور ورثم اتحاد کے دھاگے کو مضبوط کرنے کی یہ ایک خابل ستائش کوشش ہے وزیراعظم نارندر موڈی نے نائجیریا برازیل اور گیانا کے اپنے پانچ روزہ دورے کے دوران اکتیس عالمی رہنماؤں سے ملااخت کی اور عالمی لیڈروں کے ساتھ غیر رسمی باتچیت میں حصہ لیا ایمونی نائجیریا میں ایک دو طرفہ میٹنگ کی برازیل میں جی او ٹوینٹی سربراہی اجلاس کی موقع پر دس دو طرفہ ملااختیں کی ذات پات کی مردم شماری کے سروے کی درخواستیں ایک بار پھر بکھری ہوئی پائی گئی اور اس بار جماعت و شہر کے تارناکہ میٹرو اسٹیشن کے خریب سڑک پر بکھرے پائے گئے ریاست میں اس طرح کا یہ دوسرا واقعہ ہے پچھلے ہفتے ذات پات کی مردم شماری کے سروے کی درخواستیں مرچل میں یلم پیٹا سے ریکولہ باوی تک سڑک کے کنارے بکھری ہوئی پائی گئی تارناکہ میر روڈ پر بکھری اپلیکیشنز کی ویڈیوز مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل ہو رہی ہے دہلی کے سابق نائب وزیر عالم منیس سیسودیا کی زمانت کی شرائط میں شامل تفتیشی آفیسر کے سامنے حاضری لگانے میں نرمی کرنے کے درخواست پر سپریم کورٹ نے جمعہ کو سنٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن اور انفورسمنٹ ڈائر اکٹر ایٹ کو ایک نوٹیس جاری کیا جسٹس بی آر گاوائی اور کیوی وشنواناتن کی پینچن نے سسودیا کی جانب سے سینئر وکیل اے ایم سانگوی کی دلائل سننے کے بعد دونوں مرکزی ایجنسیوں کو اپنا اپنا موقوف پیش کرنے کی ضائع دی وزیر دفاع راجناس سنگھ جو آسیان ممالک کے وزرائے دفاع کی میٹنگ میں شرکت کے لیے لاوس میں ہے نجاپان اور فلپائن کے وزرائے دفاع کے ساتھ ملاخات میں دفاعی شعبے میں تعاون پر تبادل خیال کیا ہے مسٹر سنگھ نے جمعہ کو سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا وینٹیا نے لاوس میں جاپان کے وزیر دفاع جنرل نکیانی کے ساتھ بہت اچھی ملاخات ہوئی مجھے یقین ہے کہ ہماری شراکتداری ایک آزاد کھلے اور خوائد پر مبنی ہند بحر القاحل خطے میں اہم کردار ادا کرے گی سپریم کورٹ نیوارہ نسی کے گیانواپی مزید تنازے میں آرکیالوجیکل سروی آف انڈیا کے ذریعے سروی کرانے کے لیے ہند و فریق کے درخواست پر مزید انتظامیہ کمیٹی انجمن انتفاضہ منزد کو نوٹس جاری کر کے سترہ ڈسمبر دوہزار چوبیس تک اپنا جواب داخل کرنے کی جمعہ کو ہدایت دی جسٹس سوریا کانت اور جسٹس عزل بھوویان کی ڈیویجن بینج نے متعلقہ فریقوں کو متعلق سننے کے بعد یہ نوٹس جاری کیا ہند و فریق کے عرضی میں شیو لنگ پائے جانے والے علاقے کا اے ایس آئی سروی کرانے کی ترخواست کی گئی فیل حال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو بھی دبالیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپ ڈیٹس آپ تک پہلے ملے